ہلو دوستو اگر آپ کا سب سے پہلے ہلو دوستو سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل ڈریم ہاؤس ڈیزائن میں تو دوستو آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو ان ویڈیوز میں آپ لنگھر کے جو ڈیزائن دیکھی ہیں اگر آپ کو تھوڑے بہت بھی اچھے لگے ہیں تو آپ ویڈیوز کو پلیز لائک کر دیزے دیکھ کے ڈائی اور اگر کسی برکار کی کوئی کمی بھی دکھائی دیتی ہے تو آپ ہمیں اس کمی کا بتا کے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی نیکش ویڈیوز میں ہماری گلتیوں کا صدار کھا سکیں تو دوستو ایک چھوٹے سے گھر کا نقصہ میں صرف سے آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تو دوستو یہ مکان کچھ دیکھنے میں کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا اس کی فرنٹ سے چوڑائی صرف چودہ فیٹ کی چوڑائی ہے اور لمبائی تیس فیٹ کی ہے اس کی لمبائی تیس فیٹ ہے اور فرنٹ سے چوڑائی صرف چودہ فیٹ کی چوڑائی ہے تو دوستو اس گھر کو اس طرح سے ڈیجائن کیا گیا ہے تاکہ صرف ایک ہی طرف اس کا مین انٹرنس کا ہی انٹرنس پوائنٹ ہی دکھائے جاتا ہے اور سائیڈوں میں جیسے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں تو یہ ہی ایک میڈیم ملتا میڈیم پریوار کے لوگوں کے لئے گھر ہے یہ ہائی کلاس سائیٹی کے لئے نہیں ہے لیکن چھوٹا میڈیم پریوار کے لوگ کے لئے گھر چھوٹا اور سپنا بڑا ہوتا ہے تو دوستو ہم آپ کے لئے ایک چھوٹا کا ڈیجائن لے کے آئے ہیں تو آئیے ہم تلو سرو کرتے ہیں اس کو فرسٹ فلو سے تو دوستو اس کا ٹوڑی ویڈ کچھ ہی سہر فرسٹ فلور بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو فرسٹ فلور کا جو آپ ٹوڑی ویڈ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سندر دیتا ہوں تو یہ کمرے کی جو چوڑائی ہے یہ کمرہ تو اس کی چوڑائی کے ساتھ چودہ فیٹ کی چوڑائی کے ساتھ تو ہے ہی اور اس کمرے کو لمبائی کے روپ میں مکان کے خواب سے اس کی لمبائی گیارہ فیٹ لیے جائے ہیں دو انچ دیوار میں آتی ہے چار انچ دیوار اس کی بنائے جائے گئے تو دوستو یہ گیارہ فیٹ لمبائی اور چودہ فیٹ کی چوڑائی کے ساتھ یہ کمرہ ہے ایک مین کمرہ ہے تو اس کے بعد بات آتی ہے کچن کی کچن کے رستے سے ہی کمرے کے اندر آیا ہے اور جایا جائے گا دوستو اس میں کچن کچھ اس طرقہ سے بنای گئی ہے جو ہی نو سے ساڑھے نو فیٹ سے لمبی ہے اور ساڑھے چھے فیٹ چوڑی ہے دوستو یہ کچن کے ساتھ میں ہی ایک باتروم کا پوائنٹ دیا گیا ہے دوستو باتروم کی چوڑائی چھے فیٹ اور لمبائی اس کی ساڑھے چار سے پانچ فیٹ کے قریب ہے دوستو آپ اڈجسٹ کر کے جو آپ کو ٹھیک لگے کیچن اور باتروم کو دونوں اڈجسٹ کر کے کچھ رکھتے ہیں اور اس کے سامنے یہ لو بھی ہو سکتے ہوئی ہے کہ پرائی کا گیسٹ کو مطلب سٹیک کرنے کے لیے کوئی جہر ہوتی ہے دوستو یہ ہے بلکل میں اس کا آپ کو تھریڑی ویوی کھاتا ہوں آپ کو بلکل سمجھ میں آ جائے گا تو دوستو تھریڑی ویوی اس نیچے کے فلور کا کچھ اس طرح سے دکھا جائے گا یہ مین انٹرنس کا رستہ ہے تو یہاں سے جیسے ہی آپ اندر گھسیں گے تو یہ سٹیرز دی گئی ہیں اور اس کے سائیڈ میں ایک سوفا اور ٹیبل لگائیں گے تاکہ یہاں پر فیملی وغیرہ کچھوں تھوڑے دل پیٹ سکیں کچھ ملد اچھے سے ارینجمنٹ کیا گیا تاکہ یہاں بند سکیں جگہ کم ہے دوستو اس لیے اس کو ڈیزائنی سرسکنے کیا گیا ہے دوستو اس کے بعد باری آتی ہے کچھن کی کچھن یہاں پر ہمارے کچھ اس طرح دکھا جائے گا لمبائی اچھوڑائی میں آپ کو بتا سکا لمبائی اچھوڑائی میں آپ کو اس کی بتا چکا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے دوستو اس کے کمرہ اندر کی طرف جو دیا گیا ہے یہ مین ہی کمرہ ہے اس کا ہم سائیڈ میں گیلری بگرہ تو نہیں چھوڑ سکتے کیسے گیلری چھوڑ دیں گے تو اس میں کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم نے ایک بڑا کمفرٹیبل کمرہ بنایا ہے تاکہ اس کمرے میں ہم اپنا اچھے سر سارا کا سارا سامان لگا سکیں دوستو باثروم کو ہم نے دونوں طرف سے اوپن دروازے میں بنایا گیا ہے کیونکہ ہم اگر اندر کی طرف ہوتے ہیں تو اندر کی طرف باثروم پر یوز کر سکتے ہیں چاہے تو ہم اس کا دروازہ صرف اور صرف باہر کی طرف کر سکتے ہیں وہ ہماری ضرورتوں کے حساب سے ہم اپنے اکورڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں دوستو چلیئے اس کا دوسرا فلور دیکھ لیتے ہیں دوستو دوستو اس میں دوسرا جو فلور ہم سیدھے ہی لی آئے ہیں آپ کو 3 ڈی ویو میں پہلے 3 ڈی ویو دیکھ لوں میں اس کو سائز آپ کو 2 ڈی ویو میں جائے اور جانے کے بعد بتا دوں جیسے ہی نیچے کی شیئر سے اوپر آتے ہیں تو جیسے ہی سیمپل اوپر کے جیسے فلور میں ایک سوفا اور ٹیبل لگایا گیا ہے اور سامنے بالکنی بالکنی کو ڈیزائن کو رکھ سے کیا گیا ہے بالکنی کے ڈیزائن پر ہم نے ایک ٹولیٹ یا پھر باتروم کو بنا جیا ہے تاکہ ہم بہت چاہ سے ہوتے ہیں کہ الگ الگ رہتے ہیں اوپر نیچے اور اپنا پرسنل باتروم یوز کرتے ہیں تو یہ ایک سہر تین سے پانچ فیٹ لمبائی اور سہر تین کو چڑھائی کے ساتھ ایک باتروم اس کے چجے پر بنایا گیا ہے تو یہ ایک زیادہ وہ تو نہیں ہے بٹھ ٹھیک ہے جو بھی ہے تو اس کے بعد ہم اندر کی طرف جاتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا سائیڈ میں کچن ہے کچن ہمارا نیچے ہی ٹھیک تھا بٹھ ہم نے یہ لگا دی کہ ایسا ہوتا کہ تئی بار دو فیملی جرائے لیتے ہیں تو ایسا ہے کہ یہ سائیڈ میں کچن ہے اور اسی کے اندر یہ بھی طرح کا دائنی ٹیبل کا سیٹ ہم نے لگایا ہوا ہے تاکہ آپ کمفٹیبل بیٹھ کی کھانا کھاسکے تو ایسا ہی سیم نیچے کی طرف سے اندر ہوئی ایک کمرہ ہے کمرے کو وہی سائیڈ بنا گیا ہے تو اس کا ٹوڑی ویو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو دوستو اس کا ٹوڑی ویو کچھ اس طرح سے دکھائیں دے گا کمرے کا جو روم کا سائیڈ سیم ہے بلکل ہے جیٹیب اور کچن کا سائیڈ ہو تھوڑا ہم نے بڑھا کر دیا ہے کمفٹیبل کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک تھجے ایڈ ہو جاتا ہے اس کے ذر سے دوستو اس کے تھجے کی لمبائی چھوڑائی کچھ اس طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے لمبائی چھوڑائی لمبائی اس کی سات سے آٹھ فیٹ کے قریب ہیں کیونکہ میں نے دکھانے رکھا ہے تو اس کو آپ مائنس کرتے ہیں اٹھارہ فیٹ میں سے دس فیٹ چلایا ہے تو آٹھ فیٹ کے سمتھی اس کی چھوڑائی ہے اور یہ ایک سائیڈ میں کچن ہے کچن کے بیچ میں ایک الگ طرح سے یہ وینڈو لگائی ہوئے اس کو تھوڑا چھوڑا کر دکھتا ہوں آپ اس کو ہٹا ہے یا لگا آپ مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ کو اس کا 3D view دکھائیتا ہوں دوبارہ سے 3D view کچھ اس طرح کا دکھائیتا ہے تو یہ کچن کو ہم اس طرح سے پارٹ ڈرائی کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو کو اگر کوئی کمی لگتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستو ایتی کوئی بات نہیں ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہماری ویڈیوز میں جو کمی ہم دیلے دیلے ہوں وہ صدار لے دوستو یہ کچھ ڈیزائن اس طرح سے دکھائی دے گا کوئی دکھت نہیں ہے آپ دیکھ لو یہ استبال کرنی کہ ہم نے بلکل ڈیزائن اچھا سا چیار کیا ہے تاکہ یہ اٹیکٹیو دکھائی دے اور اس کے 3rd floor کو یوز کرنے کے اس چارٹ کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا دوستو یہ دیکھیں دوستو اگر ہم دروازے میں آ کر فرسٹ floor پہ ہمارا اگر ہمارے فرسٹ floor پہ یہاں پہ ہم اگر ہم سوفا اور کچھ اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں تو ہم اب گھر کے اندر گاڑی کو بھی کچھ آ سکتے ہیں بڑے ہی آرام سے وہ تو آپ کے استعمال کے حساب سے دکھائے گا لیکن ہم ہمارے ہمارے گھر میں کسی بھی طرح کی بائیک ہے تو بائیک کو بھی کچھ اس طرح کی کھڑی کر سکتے ہیں بہت ہی کمفیٹیبل کوئی جازہ اتنا وہ نہیں ہے چھوٹا چھوٹا گھر ہوتا ہے اس کی جیسے کوئی دکت نہیں ہے یہ بہت ہی بڑیا جیسے تیار کیا ہے تو دوستو یہی تھا بس کچھ جیسے ہی تھا سکرین سوٹس تیکھنے کے لئے میں ویب سائٹ پہ لنک نیچے ڈال دوں اس کے گھر کے سکرین سوٹس وغیرہ انگل سائز آپ کو سب مل جائیں گے تو کوئی نہیں دیکھئے دوستو دیکھ کے لئے ہمارے ڈیزائن سے اور نیکسٹ وڈیوز میں ہم سے پھر سے ملتے رہی ہیں اچھا لگے سے دوستو کمنٹ کر دو وہ نہیں لگے تو کوئی بات نہیں ہے جو کمی لگے تو کمی ضرور بتا دینا کوئی دکت نہیں ہے جو ویڈیوز آئیں گی میں ان میں بہن چاہاں صدھار کر لوں گا کیونکہ میں زیادہ ٹیکنیکل ہی نہیں ہوں میں بس خالی چیزیں بنا دیتا ہوں اور فکرین ڈیزائن سے بولنے کا زیادہ ایکسپیئرنس نہیں ہے بھر ٹھیک ہے جو بھی ہے اپنے لگے تو ٹھیک ہے موڑیوز کو لائک شیئر کمنٹ کر دکتا ہوں دھنیواد